ہر کے مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلافہ نیت کے او عشق باز شد خوازہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادر تھرٹین ٹوئنٹی ون عیسوی میں ہندوستان کے شہر دلے میں ہوئی آپ کے والد کا نام سید محمد یوسوف رحمت اللہ علیہ تھا آپ کے والد صاحب محبوب الہی حضرت خوازہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور ان کے سچے جانسار عاشق تھے آپ کا پورا نام سید محمد حسین بندہ نواز گیسو دراز ہے جبکہ آپ کی عرفیت ابو الفتح صدر الدین ولی اکبر اور گیسو دراز ہے آپ سردارہ چندت سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں یعنی آپ حسینی سادات حسینی سید ہیں آپ کے والد سید محمد یوسف رحمت اللہ علیہ ملک افغانستان کے قصبہ حراق میں رہتے تھے وہی سے حضرت کر کے آپ کا خاندان دلی آیا جب آپ چار سال کے ہوئے تو آپ کا خاندان دلی سے دولت آباد چلا گیا اس وقت سلطان محمد بن تغلق نے دلی کے بجائے دولت آباد کو اپنی رازدھانی بنانے کا فیصلہ کیا جس کے چلتے آپ کے ساتھ اور بھی کئی خاندان دولت آباد چلے آئے تھے بڑے بڑے علماء اور تاظر بھی ساتھ آئے اس وقت آپ کی عمر چار سال تھی دراصل اس وقت جب آپ کے والد افغانستان سے دلی آئے تب محبوبِ الٰہی حضرت خوازہ نظام الدین محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ دلی میں موجود تھے آپ کے والد کو ان سے بہت نسبت تھی ایک تو آپ کے والد خود سادات تھے اور دوسری اس وقت محبوبِ الٰہی جیسا کامل مرشد دلی کی سرزمی پر نہیں تھا تو آپ کے والد کے نسبت ان کے طرف بے پناہ تھی جس کا اثر آپ پر بھی پڑا قرآن کریم آپ نے بچپن میں حفظ کر لیا لیکن اس کے بعد آپ نے دین کی تعلیم نہیں حاصل کی کیونکہ آپ کا من بچپن ہی سے تصوف کی طرف زیادہ تھا آپ کے گھر میں صرف دو شکشیتوں کا ہی ذکر ہوتا تھا ان کا ہی قصہ آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے ایک تو آپ کے والد کے پیرو مرشد حضرت خوازہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور دوسری شکشیت آپ کے پیرو مرشد حضرت خوازہ نظام الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے جب آپ پر بچپن میں ان کا ذکر سنتے تو آپ ان کی طرح بننا چاہتے تھے اور آپ کہتے رہتے ہیں کہ مجھے خوازہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی طرح بننا ہے آپ اولیاء اللہ کی سوانہیں پڑھتے ان کی عبادتوں ریاضتوں کرامتوں کو پڑھتے اور آپ بھی انہی کی طرح بننا چاہتے تھے یعنی تصوف کی طرح آپ نے بچپن ہی میں اپنے قدم بڑھا دیئے تھے جب آپ دس سال کے ہوئے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی تعلیم پر سختے سے توضع کے ساتھ دھیان دیا جس سے آپ نے قدوری شریک پڑھی آپ کی پیدائش دلی میں ہوئے لیکن آپ دولت آباد آئے فی جب آپ پندرہ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر دل لے آگئی جب مرید اتنا شاندار ہوگا تو پیر کے کیا کہنے ایک دن آپ دل لے کے کتب مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خوازہ نصیر الدین محمود روشن چراک دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے ہیں انہیں دیکھتے ہی آپ کی خوشی کا ٹکانہ نہیں رہا کیونکہ آپ کے کھر میں ان کے قصیدے پڑھے جاتے تھے تو آپ ان سے بہت ہی عدب کے ساتھ ملے اور کہا میں سید یوسف حسینی رحمت اللہ علیہ کا شہزادہ ہوں یہ سن کر چراک دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی اور شفقت سے ہاتھ پڑھایا اور پھر آپ نے کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں اور آپ کے خانکہ میں رہنا چاہتا ہوں آپ نے انہیں مرید تو بنا لیا لیکن خانکہ میں رہنے کی عزازت نہیں دی اور کہا ابھی تمہیں بہت تعلیم حاصل کرنا ہے جب علم دین سیکھ لینا پھر خانکہ آ جانا اس کے بعد آپ چلے گئے پھر جب آپ واپس آئے اور تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا کچھ سالو بعد پھر آپ خانکہ گئے پھر آپ کے پیرو مرشد نے کہا جاؤ ابھی ہدایہ رسالہ شمشیہ مکتہ پڑھو اور جب یہ سب پڑھ لینا پھر آنا عزیزو یہ جو خانکہ کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کے پیرو مرشد حضرت پواجہ نصیر الدین محمود روشن چراک دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ ہے جب آپ خانکہ گئے تو آپ کے پیرو مرشد کے عمر 59 سال تھی وہاں جا کر آپ نے ریاضت عبادت شروع کی عزیزو ہم اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی یقتہ ہے جو سارے عالم کا خالق ہے ہم سب کا مالک ہے سارے نظام میں اس کی مرشد کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن کچھ اللہ کے بندے جب اپنے نفس کو اللہ کے مرشد اور اس کی رضا پانی کے لیے کچل دیتے ہیں اس کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے زندگی گزر کرتے ہیں تو وہی لوگ اللہ کے دوست ولی ہو جاتے ہیں پھر انہیں اللہ کی عطا سے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے اور اللہ ہی کی عطا سے جسے چاہے عطا کر دے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ اور یہیں عقیدہ حق ہے اب سوال آتا ہے کہ آپ کا نام بندہ نواز کیوں پڑا تو عزیزو آپ کو معلومی ہوگا کہ تصوق میں جو پہلی بات ہے وہ ہے دوسروں کا خیال لکھنا یعنی میرے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو اس وقت خانکاؤں میں جو بھی نظرانہ آتا تھا وہ آپ کے پیرو مرشد ضرورت مندوں غریبوں کو تقسیم کر دیتے اور ایک حصہ اپنے خانکاؤں میں رہنے والے درویشوں مریدوں کو تقسیم کروا دیتے تھے تو اس میں سے جو حصہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو ملتا تو آپ دوسرے یقیموں مجلوموں کو بار دیتے اور خود پانی میں روٹی بھیگو کر کھاتے تھے آپ کی یہ عزیزی اور ان کے ساری دیکھ کر لوگ آپ کو بندہ نواز کہنے لگے اور تب ہی سے آج تک آپ کو بندہ نواز کہا جانے لگا آپ کے نام میں گیسو دراز بھی رہتا ہے جس کے پیچھے دو روایت ہیں یوں تو لوگت کے حساب سے آپ کے نام کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گیسو مطلب بال دراز مطلب لمبے یعنی لمبے بال والا لیکن اب روایتوں پر غور کرتے ہیں شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑی موتبر کتاب اخبار الاخیار میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ کے پیرو مرشد خواجہ نصیر الدن محمود روشن چراک دہلوی رحمت اللہ علیہ پالکی میں بیٹھ کر کہی جانے کی تیاری کر رہے تھے اتنے میعا پر جلدی سے آگے بڑھے اور آپ نے سوچا کہ میں خود اپنے مرشد کو کندھے پر اٹھاؤں گا تو آپ نے دوڑ کر پالکی اپنے کندھے پر رکھ لی جس سے آپ کے جو لمبے بال تھے اسی پالکی میں فس گئے لیکن آپ نے پالکی نہیں رکھی کیونکہ آپ کو عدب کے خلاف لگ رہا تھا جب پالکی رکھی تو آپ کے پیرو مرشد نے آپ کے بال پالکی میں فسے دیکھے تو مسکرائے اور کہا کہ تمہاری پالکی ایک دن بادشاہ اٹھائیں گے اس کے بعد سے ہی آپ کو گیسو دراز کہا جانے لگا اسی موقع پر آپ کے پیرو مرشد نے آپ کی شان میں ایک شیر کہا ہر کے مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلافہ نیت کے عشق و باز شد وہی دوسری روایت کے مطابق میر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے والد افغانستان میں جس جگہ رہتے تھے وہاں آپ کے خاندان کے لوگ بال لمبے رکھتے تھے کیونکہ آپ سب ایک تو سادات خاندان سے تھے اس لئے آپ کے خاندان کے بزرگ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے لمبے بال لگتے تھے اور لمبے بال لگنا آپ کے خاندان کا رواست تھا جس سے وہاں کے لوگ آپ کے خاندان کو گیسو دراز کے خاندان کے نام سے جانتے ہیں اور آج تک آپ کے آستانے کے سزادہ نشی اور گدی نشی آج بھی آپ کے نام کے آگے گیسو دراز لکھتے چلے آ رہے ہیں آپ معتبر عالم بھی تھے ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا اے سرکار بندہ نواز یہ بتاؤ کہ زندگی افصل ہے یا موت آپ نے چٹکی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ سنو جب تک میرے نانا رسول آزم تاستار مدینہ محبوب خدا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے تک زندگی افصل تھی اور جب سے بدرد دوزا شمشد دوہا نورل ہدا نے پردہ لیا ہے تب سے موت افصل ہے کیونکہ موت کے بعد انسان کو ان کے رکھے انوار کی زیارت تو نصیب ہو جاتی ہے ڈلی میں چالیس سال سے زیادہ رہنے کے بعد آپ گلبرگا شریف آئے اس وقت آپ کی عمر قریب سیونٹی سکھ سال تھی وہاں کے بادشاہ نے آپ کی پالکی کو خود کندھا دیا کیونکہ آپ کے پیرو مرشد نے آپ کی فرما برداری سے خوش ہو کر آپ کو دعائیں دی تھی کہ تمہاری پالکی ایک دن بادشاہ اٹھائیں گے سو آپ کے مرشد کی دعا گلبرگا میں جا کر ست ثابت ہوئی وہاں کا بادشاہ فیروز شاہ بہمانی آپ کو بہت عزت دیتا اور آپ کے پاس بیٹھ کر دعائیں لیتا اور دین کی باتیں سیکھتا رہتا تھا یہ تو آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں لیکن یہاں پر ایک خاص کرامت کا ذکر کیا جا رہا ہے آپ سترہ سال کی عمر میں بختیار بزرگان دین کی جماعت شامل ہو گئے تھے ایک بار آپ کی ولایت اور تصوف کو جانچنے پرکھنے کے لیے چند لوگ ایک آدمی کو جو کہ زندہ تھا اسے مردے کی شکل میں کفن بغیرہ ساری رسمیں پوری کر کے آپ کے پاس لائیں اور آپ سے کہا بابا نماز زنازہ پڑھا دیجئے آپ نے کہا میں مردے کا زنازہ پڑھاتا ہوں زندوں کا نہیں انہوں نے کہا بابا یہ مر چکا ہے آپ نے کہا خیر کوئی بات نہیں اگر یہ مر چکا ہے تو تم سب صفحے درست کرو ان لوگوں نے اس آدمی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جیسے ہی بابا دوسری تکبیر کہیں گے تم اٹھ جانا پھر ہم لوگ کہیں گے جو بابا زندوں اور مردوں کی پہچان نہیں کر سکتا وہ کیا ولی ہو سکتا ہے آپ نے نماز زنازہ پڑھائی ساری تکبیریں ہو گئیں جب ان لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا تو اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی یہ ماظرہ دیکھ کر کوہرام بچ گیا اس کی ماں کو جب معلوم ہوا وہ بھاگی بھاگی آپ کے پاس آئی اور قدموں میں گر کر کہا اس نے کہا بابا مجھے معاف کر دو اس بچے کو زندہ کر دے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس ماں کا رونا دیکھ کر آپ اس مردے بیٹے کے پاس گئے اسے دیکھ کر مسکرائیا آپ کا مسکرانہ تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اللہ اللہ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو اللہ کی عطا سے مردوں کو بھی زندہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے اولیاء اللہ زبردست علم کے بھی مالک ہوتے ہیں ان کے علم کی برابری کرنا عام عالم کے بس کی بات نہیں اسی طرح سرکار بندہ نواز یسو دراز رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی بے پناہ علم تھا آپ نے عربی اردو فارسی میں لگ بک ون نائنٹی فائف کتابیں لکھی ہیں آپ نے اردو اور دکنی زبان میں میراز العاشقین جیسے موتبر کتاب لکھی جو دکنی زبان میں لکھی جانے والی پہلی کتاب مانی جاتی ہے بعد میں اس کتاب کو صوفیہ نے الگ الگ زبانوں میں ٹرانشلیشن کیا ہے آپ نے شیخ عربی رحمت اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہرہ وردی رحمت اللہ علیہ کے خدمت پر کئی کتابیں لکھی آپ کی کچھ موتبر کتابیں جو یہاں پر دی جا رہی ہیں تفاصیل قرآن مزید ہوشی کشف شرح اے مشارق شرح فقہ اے اکبر شرح عدب المردین شرح تعرف رسالہ سیرت النبی ترجمہ مشرق معارف ترجمہ عوارف شرح فسوس الحکم ہوا اساہی قوت القلب مراز العاشقین قصیدہ آمالی آپ کے اقوال اگر کوئی فقیر صرف مشہور ہونے کے لیے رب کی عبادت ریاضت کرتا ہے تو وہ جاہل اور گوار ہے اگر کوئی جہنم کے ڈر سے عبادت ریاضت تلاوت کرتا ہے تو وہ ڈھونگ ہے اور دھوکہ دھڑی ہے جب کوئی مومن اپنے نفس کو کچلنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ ڈھونگ ہے رات کو تین بھاگوں میں بانٹ لو پہلی میں دروچھری پڑھو دوسری میں نیند لو اور تیسرے میں اللہ کا ذکر کرو مومن کو کھانے پینے میں سادگی رکھنی چاہیے اور حلال ہونا چاہیے مومن کو دنیا داری سے دور ہونا چاہیے آپ کا اس مقدس آستان آلیا گل بھرگا شریف میں جلگدہ کی پندرہ سولہ اور سترہ تاریخ کو منایا جاتا ہے آپ کے آستانے پر ہر مجھب ہر سمودائے کے لوگ آج بھی حاضر ہوتے ہیں اور تا قیامت تک حاضر ہوتے رہیں گے کیونکہ آپ کے ذات سے دین کا جو کام ہوا ہے وہ یقینا آپ کے نام کو تا قیامت تک زندہ رکھے گا آپ کے ست کے دفائر مولا ہم سبھی کو نیک صالح نرم دل بنائے اور کامل مومن بنائے یہ بارگاہ خواضہ بندہ نواز ہے اس در پہ جس کا سر ہے وہ سر فراز ہے